دوستو ساتھیو بہنور بھائیو یس ٹی وی کے اس خاص موٹیویشنل سپیچ کے اس موٹیویشنل سیمینار میں آپ کا زوردہ سواگت ہے کیا کہ آپ نے کی نہ تو یہاں کوئی آڈیٹوریم ہے نہ بہت بڑی آڈینس ہے اور نہ ہی کوئی سٹیج بنا ہوا ہے پھر یہ سیمینار کس بات کا بھائی یہ بات میں نے پہلے بھی کہی ہے کہ جو بھی میں پروگرام پیش کرتا ہوں وہ اپنے آپ میں ایک موٹیویشنل سیمینار ہوتا ہے کیوں بھائی سامنے میرے کیمرہ ہے کیمرے کے طرح آپ مجھے دیکھ رہے ہیں آپ مجھے سن پا رہے ہیں اور میں ہزاروں لاکھوں لوگوں تک پہنچ رہا ہوں تو بھائی یہ سیمینار ہی تو ہے اور اس سیمینار میں میں آپ سے موٹیویشنل چیزیں بتایا کرتا ہوں تاکہ ہماری زندگی میں کچھ نہ کچھ سارتھتا آئے ایک بہت ہی گھیسی پیٹی بات میں کر رہا ہوں لیکن یہ ان لوگوں کو جاننے کیلئے بہت سے ضروری ہے جو لوگ سفل ہونا چاہتے ہیں سفلتا پانا چاہتے ہیں دیکھئے اس دنیا کا نائنٹی سکس پرسنٹ پیسہ اس دنیا کے چار پرسنٹ لوگ کماتے ہیں نائنٹی سکس پرسنٹ پیسہ چار پرسنٹ لوگ کماتے ہیں اس دنیا کا اور جو بچا ہوا چار پرسنٹ پیسہ ہے وہ نائنٹی سکس پرسنٹ لوگ کماتے ہیں اس دنیا کے اس لیے تو ہائے پیسہ ہائے پیسہ کرتے رہتے ہیں کیا یہ ایک قسمت کی بات ہے کہ 96% پیسہ دنیا کا 96% پیسہ وہ 4% لوگ کماتے ہیں جو بڑے بڑے بزنس ٹائکونز ہیں جن کے پاس بڑے بڑے ایمپائر ہیں جو دنیا کے رئیسوں میں گنے جاتے ہیں وہ لوگ یہ 96% پیسہ کماتے ہیں تو کیا یہ قسمت ہے جی ہاں کہا جائے تو یہ قسمت ہے کیسے یہ جو 4% لوگ ہیں وہ قسمت کو اپنی مٹھی میں رکھتے ہیں اور باقی جو 96% لوگ ہیں وہ قسمت کی مٹھی میں رہتے ہیں یعنی کہ قسمت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی اگر آپ بحث کرنا چاہتے ہیں تو چلو مان لیتا ہوں کہ قسمت ہوتی ہے لیکن میں یہ مانتا ہوں کہ قسمت کے بھروسے پر کچھ نہیں ہوتا اصل میں جو ہماری سوچ ہوتی ہے وہی ہماری قسمت ہوتی ہے جیسا ہم سوچتے ہیں ویسی ہی ہماری قسمت بنتی چلی جاتی ہے کچھ لوگ جنم سے ہی بہت ہی اگریسیو گھر میں رہتے ہیں ان کے سنسکار بڑے ہی اگریسیو ہوتے ہیں بہت زیادہ گسے والی لوگ اب ان کی زندگی ویسی ہی بنتی چلی جاتی ہے وہ زندگی بھر لڑائی کرتے رہتے ہیں جھگڑا کرتے رہتے ہیں کچھ نہ کچھ ان کے اوپر ماملے چل رہی ہوتے ہیں مقدمیں چل رہی ہوتے ہیں تو اس طرح کی لوگ ہوتے ہیں کچھ لوگ بڑے ہی دھارمک سنسکاروں میں پیدا ہوتے ہیں ان کا جو گھر پریوار ہے اس میں دھارمک سنسکار بہت ہوتے ہیں تو ایسے لوگ بڑے ہو کر بھی دھارمک کاریوں میں حصہ لیتے ہیں کچھ لوگ کلاکار ہوتے ہیں میرے جیسے تو جنم جات اگر ان کو ویسا محول ملے تو پھر بڑے ہو کر وہ بھی کلاکار بنتے ہیں تو جو ہماری سوچ ہوتی ہے وہی ہماری قسمت ہوتی ہے اگر ہم ایسے محول میں ہیں جہاں ہمارا بزنس بیک گراؤنڈ ہے اور ہمارے پاس میں کئی سارے کنسپٹس ہیں تو ہماری جو پرورتی ہے ہمارا جو دماغ ہے وہ اسی دشاں میں دوڑنے لگتا ہے اور پھر ہم اس بزنس کو اور زیادہ نکھارنے کی اپائے سوچنے لگتے ہیں اور پھر ہمارے پاس جب ہم سوچتے ہیں تو طریقے بھی آ جاتے ہیں ہمارے پاس تو صاحب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کامیابی کے لیے کامیابی والی سوچ بہت ضروری ہے نئی نئی چیزیں سوچنا بہت ضروری ہے کہ کس طرح سے ہم اپنے نئی طریقوں سے نئی سوچ کے ساتھ اس دنیا میں نئی پہچان بنائیں اور تب پیسہ ہمارے پاس دوڑا چلا آتا ہے تو بھائیو کامیابی کی اسی ایک خاص ٹپ کے ساتھ میں آپ کے سامنے آیا اور آنے والے ویڈیوز میں بھی آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے جیون میں سفل ہوا جائے اس پر ہم بات کریں گے اور آپ اسے عمل میں لائیے دھیان سے سنیے گا اور عمل میں لائیے گا فیلحال یس ٹی وی کی اور سے میں اس موٹیویشنل سیمینار سے اجازت لیتا ہوں تو بھائی ہے نمستے